سلام علیکم ڈیئر سوڈنٹس ویلکم ڈوائی یوٹیوب چینل جی اس ویڈیو دیو میں آج ہم بات کریں گے ایم جی تی 301 پرنسی پرز آف مارکیٹنگ کا گریڈی ڈسکیشن بورڈ کا جو ٹاپک ہے وہ آپ لوگ آ چکے اور یہ اوپن بھی ہو گئے ٹھیک ہے ستائیس نومبر کو آج یہ اوپن ہوئے اور اس کو اٹیمٹ کرنے کی لاسٹیٹ یکم دسمبر ہے ٹھیک ہے اور ٹوٹل اس کے پانچ نومر ہے تو یہاں پہ دیکھیں آپ لوگ کا مین کوششن یہاں پہ ہے یہ آپ کو ایک چھوٹا سا سینیریو دی ہوئے اور سینیریو کے بعد یہاں پہ آپ کو اس کے دو کوششن دی ہوئے دونوں کوششن آپ نے اٹیمٹ کرنے تو اس کے آپ کو پانچ نومر ملیں گے تو فرسٹ والا ہم یہاں پہ سینیریو کو دیکھتے ہیں کہ سینیریو ہمارا یہاں پہ کیا ہے تو دیکھیں کہ امیجن یوار دو مارکیٹنگ مینجر فارا کمپنی ڈیٹ پروڈیوسز ہائی کوالٹی آرگینک سکن کیر پروڈکٹ کہ آپ نے سپوز کرنا ہے امیجن کرنا ہے کہ آپ ایک مارکیٹنگ مینجر ہیں ایک کمپنی کے کونسی کمپنی جو کوئی پروڈیوز کرتی ہے بناتی ہے ہائی کوالٹی کے آرگینک سکن کیر پروڈکٹ کہ سکن کیرنگ کیریٹڈ پروڈکٹس ہیں وہ کمپنی ہائی کوالٹی کے اندر آرگینک پروڈکٹس بنا رہی ہے آپ کے پاکستان ابھی رائٹ نہو ابھی کرنٹی آپ کے جو پروڈکٹس ہیں وہ صرف اور صرف پاکستان میں اویلیبل ہیں بٹ یو ہے ریسیوڈ نمیرس انکی انکیوریز افرام پونٹینشل کسٹمر ان ادر کنٹریز ٹھیک ہے کہ لیکن اس کے علاوہ آپ لوگوں نے اور جو ڈیفرنٹ کنٹریز ہیں وہاں سے بھی کسٹمر آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں آپ لوگ سے پوچھ رہے ہیں کہ کس ٹائپ کو پروڈکٹ ہے کتنے کہ اس کے ایڈوانڈیجز کے ہیں پاکستان کے باہر کے لوگ جن کو یہ پروڈکٹس پسند آ رہی ہیں وہ لوگ ان پروڈکٹس کو خریدنے میں انٹریسٹڈ ہیں کیونکہ جب وہ آپ سے انکیوریز کر رہے ہیں کہ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ایک چیز کتنی کیا ہے اس کے ایڈوانڈیجز کے ہیں ایڈوانڈیجز کے ہیں اس کے سائیڈ اففیکٹس کے ہیں تو آپ سے تمام چیزیں وہ آپ کے جو پروڈکٹس ہیں اس کی ریلیٹیڈ وہ لوگ انفورمیشن حاصل کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ بھی آپ کی پروڈکٹ میں انٹرسٹڈ ہیں اور ان لوگوں کو بھی آپ کی پروڈکٹ میں مطلب کے خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں اب یہاں پہ دو کوششن ہیں دونوں کو آپ لوگوں نے آنسر کرنا ہے پہلا کوششن کے ہے آپ نے صرف یہاں پہ ایک گروہ سٹریٹی کا نام لکھنا ہے کہ کونسی اس سینیری کو دیکھ کر ایک گروہ سٹریٹی جو یہاں پہ موسٹ اپروپرائیٹ ہے مطلب کہ بہت مناسب جو سٹریٹی ہے وہ یہاں پہ کونسی ہے صرف اس کا اپنے نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے کہ آپ کو یہ جو آپ نے گروہ سٹریٹی یہاں پہ بتائیے آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے اس کے پیچھے کیا ریزنز ہے اس کو آپ نے ایٹلیس تین ارگومنٹ کے ساتھ آپ نے جو سیلیکشن ہے گروہ سٹریٹی کو اس کو آپ نے جسٹیفائی بھی کرنا ہے تو کوششن آپ لوگوں کو بڑا سیمپل ہے اب ہم چلتے ہینڈ اوٹس پہ اور وہاں پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو آپ لوگوں کے یہ یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے مین کوششن ہے کہ آپ لوگوں کا گروہ سٹریٹی کو آپ نے ایڈنٹیفائی کرنا ہے اور پھر اسی کو آپ نے اس رینیو کی ساتھ ریلیٹ کر کے ایکسپلین کرنا ہے جسٹیفائی کرنا ہے تو فرسٹ والا ہم چلتے ہینڈ اوٹس میں اور میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ لوگوں کی پروڈکٹ کی جو مطلب کی گروہ سٹریٹیز ہیں وہ یہاں پہ پہ میں سین ہے پیج نمبر تھرٹی تھری کی اوپر ٹھیک ہے یہ آپ لوگ کا لیسن نمبر ہے سیون ہے اور لیسن نمبر سیون کے اندر میں اس کو زوم ان کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ لوگ کے لیسن نمبر سیون کے اندر ڈیویلپنگ گروہ سٹریٹیز جو کہ پیج نمبر تھرٹی تھری کے اوپر پڑھی ہوئی ہیں پہلی ہے مارکیٹ پینیٹریشن سیکنڈ مارکیٹ ڈیویلپنٹ تھرڈ مارکیٹ ڈیویلپنٹ تھرڈ مارکیٹ ڈیویلپنٹ اور فورتھ مارکیٹ ڈیویلپنٹ ڈیویلپنٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ ٹوٹل چار ہیں ان چاروں کو اگر آپ یہاں سے سٹیڈی کریں گے ون بائی ون تو آپ کو خود ہی اس چیز کا ایڈی ہو جائے گا کہ جو آپ لوگ کا یہاں پہ جی ڈی بی کا ٹاپک ہے اور اس کے اندر آپ نے جو یہاں پہ ایڈنٹیفائی کہنے گروہ سٹریٹی کو تو کونسی جو گروہ سٹریٹی ہے وہ یہاں پہ موسٹ اپروپرائیٹ ہے ٹھیک ہے آپ کو لازمی اس چیز کا ایڈی ہو جائے گا تو میں آپ کو پہلی یہ ریکومنٹ کر رہا ہوں کہ ان تمام جو یہاں پہ صرف چار ہیں ٹھیک ہے ایک پیج بھی نہیں بہن رہا پیج سے بھی کم یہاں پہ آپ لوگ کو ٹوٹل پانچ سے دس منٹ لگیں گے اور سمپلی آپ نے اس کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے ریڈ آؤٹ کرنے کے ساتھ آپ کو اس چیز کا ایڈی ہوگا کہ مارکیڈ ڈیویلپنٹ اس کا جو رائٹ سٹریٹی ہے پروڈکڈ ڈیویلپنٹ ہے ڈائیویرسٹی فیکیشن ہے یا پھر مارکیڈ پینیٹریشن ہے تو جو بھی آپ کو لگتا ہے اس آنسر کے ساتھ آپ نے جانا ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اس کا سلوشن اور مزید جو مطلب کہ اس کی ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو چلتے ہیں جی سلوشن فائل کی طرف جی سلوشن فائل یہاں پین اوپن کر لیا ہے اور اس کو میں مزید تھوڑا سا زومن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو ڈیٹ آپ کو آرڈی آئی ڈیو ہو گیا ہے اس کے بعد پروٹل نمبر اس کے پانچ ہے کوئشن کی آپ کو سمجھ آگیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئشن کی سمجھ نہیں آئی تو آگے ویڈیو آپ لوگ نہ دیکھیں کیونکہ آگے آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا کوئشن سمجھ نہیں آئے تو ابھی یہاں پہ ویڈیو کو پاس کریں اور کمیٹس باکس میں جا کر مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کو کوئشن کی سمجھ نہیں آئی ہے میں مزید آپ کو کوئشن وہاں پہ ایکسپلین کر دوں گا اور پھر آپ لوگ یہاں سی ویڈیو کو ریزیوم کریں ٹھیک ہے تو ہمارا یہاں پہ ہم نے ایڈنٹی فائی کرنا ہے تو اسی طرح کی ایک ہیڈنگ آپ لوگوں نے دینی ہے کہ اب آپ لوگ ایڈنٹی فائی کر رہے ہیں سٹریٹی کو کہ کون سی سٹریٹی جہاں پہ موسٹ ریلیویٹ ہے موسٹ اپروپرائ ہے ٹھیک ہے تو میںہاں پہ سمپلی جو آپ لوگیو determine کے لائن لیکی Tower کیوں کہ آپ فد کو ایک مرکیٹنگ مینجر کی طور پر لینا ہے ٹھیک ہے کہ آپ ایک م ragingo اس کے طور پر آپ نے خود کو سپوس کرنا ہے اس کے بعد آپ سرف یہاں پر ایک سٹریٹی کے نام لکھنا ہے وہک میںerasر ہے وہ نام مارکیٹ دیویلپمیٹ ٹھیک ہے کہ آپ نے صرف یہاں پہ نام بتا دیا اور اس کے آپ کو نمبر مل جائیں گے آگے آپ نے اس کو جسٹیفائی بھی کہنا ہے کہ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے تو اب ہم یہاں پہ اس کی جو جسٹیفیکیشن اس کی طرف بڑھتے ہیں اور سیکنڈ ہیڈنگ ہم نے یہاں پہ دینی ریزنس بیائنڈ چوزن سٹرٹیجی کہ جو آپ نے یہ جسٹیفیکیشن آپ کہہ سکتے ہیں آپ چوزن سٹرٹیجی جو بھی آپ لگ سکتے ہیں مین مقصد ہیڈنگ اس طرح کی دیکھیں کہ اب آپ اپنا جو آپ نے یہاں پہ سٹانس لی ہے کہ میں نے مارکیٹنگ ڈیویلپنٹ جو ہے یہ مجھے موسٹ ریلیمنٹ یا موسٹ اپروپریٹ لگ رہی ہے تو اب آپ نے اس چیز کو جسٹیفائی بھی کہنا ہے کہ آپ کو ایسا کیوں لگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا پیرگراف دیکھیں اس کے اندر ہم نے کیا بات کیا ہے کہ ہم نے تھوڑا سا مارکیٹ ڈیویلپنٹ کو بتا دیئے کہ مارکیٹ ڈیویلپنٹ انوار就ھ ایڈینٹیفائنگ انڈ ڈیویلپنٹ نیوو مارکیٹ فار آور ایکزیسٹنگ پروڈکٹ کہ مارکیٹ ڈیویلپنٹ میں بیشے کے لیے کیا کرتا ہوں کہ ایڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ڈیویلپ کرتے ہیں نیو مارکیٹ کو ایڈینٹیفائی کرنے کے مطلب ہے کہ ہم نیو مارکیڈ کو دھونٹتے ہیں کہ ہم نے کس مارکیٹ کی طرف جانا ہے اور پھر وہاں پہ جا کے ڈیویلپ کرتے ہیں اس کو ہماری جو ایگزیکسٹنگ پروڈکس ہوتی ہیں ہم ان کے ساتھ ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے کیس میں کیا تھا کہ ہم نے نومیرس انکیوریز سے ہمارے پاس کافی زیادہ انکیوریز آئی ہیں جو کہ پوٹینشل کسٹمرز ہیں ان ادر کنٹریز ٹھیک ہے باقی کنٹریز کے اندر تو ہم جب مارکیٹ ڈیویلپنٹ کریں گے ہم نے ایڈینٹیفائی کرنا ہے کہ ہم نے اس کنٹری میں جانا جہاں سے ہمیں زیادہ انکیوریز آ رہی ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ ہم نے جا کے اپنی مارکیٹ کو ڈیویلپ کرنے تو سمپل اس ڈیویلپن کی یہاں پہ مارکیٹ ڈیویلپن بلکہ موسٹ ریلی میٹس کے دعویٰ یہاں پہ کوئی اور یہاں پہ مارکیٹ جو گروس ریڈی ہے وہ یہاں پہ امپلی میٹ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے تو وہاں پہ جا کے آپ کے پاس ایک اپریجنٹی ہے ایز ای مارکیٹنگ مینجر کہ آپ وہاں پہ اپنی مارکیٹ کو مزید مطلب کہ ایکسپینڈ کریں اور وہاں پہ جا کے اپنی جو آرگینک سکنکیر کی پروڈکس ہیں نیو ریجن کے اندر نیو ڈیمو گرافکس کے اندر آپ نے آپ پروڈکس کو وہاں پہ انٹریڈیوز کروا لیں اس کے بعد سیکنڈ پرگراف ہے اس کے اندر میں نے یہاں پہ لکھا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل آسان ورڈنگ کے در ہے مارکیٹ ڈیویلپنٹ کا یہاں پہ چوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جو پوٹینشل کسٹم آرہے ہیں ان کو ٹیپ کرنے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ٹیپ کرنے کے کیا مطلب ہے کہ ہم وہاں پہ نیو مارکیٹ میں جائیں گے اور سپیشلی اس مارکیٹ کے اندر جائیں گے جہاں سے ہمیں زیادہ ان کیوریز آ رہی ہیں وہاں پہ ہم جائیں گے اس کے ساتھ ہم آپ برادر آڈینس کو وہاں پہ آپ اپنی مارکیٹ کو ڈیویلپ کریں گے ہمارپس پروڈکٹ آرہی ہیں پروڈکٹ کا ہم نے ڈیویلپ نہیں کرنا نہ ہی ہم نے کوئی نیو پروڈکٹ بنانی ہے کچھ بھی ہم نے نہیں کرنا پروڈکٹ ہمارپس اگزیسٹنگ ہیں جو کہ آرہی ہمارپس ہمارے پاس سیل بھی ہو رہی ہیں انہی پرڈکس کو ہم نے جا کے اس دوسری کنٹی کے اندر دوسری ریجن کے اندر دوسری ڈیموگرافک کے اندر ہم نے وہاں پہ جانے اور مارکٹ کو ڈیویلپ کرنے وہاں پہ بروڈر آڈیس کے ساتھ ہم نے اپنا جو پرڈکس ان کو سیل کرنے کیونکہ ان لوگ نے ہمیں وہاں پہ انٹریس شوک کیا ہے ہماری پرڈکس کے اندر تو اس طرح کہہ کہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں ڈیموگرافک انیلیسز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم آسانی سے کوئی ریجنز یا کمیونٹیز ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور اس کے اندر جا کے اپنی سکن کیر کی پرڈکس کو وہاں پہ سیل کر سکتے ہیں جو لوگ وہاں پہ اس کو خریدنے میں انٹریس سکتے ہیں اس کے بعد اس طرح کہ آپ نے ایک اور یہاں پہ جو تھرڈ پانٹ ہے وہ ہم نے یہاں پہ منشن کر دی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بڑی آسان لفظوں میں اس میں کوئی مشکل لفظ میں نے یہاں پہ استعمال نہیں کیا آپ کو آسانی سے یہاں پہ مطلب کہ اس چیز کا آئی ڈی ہو جائے گا اچھا یہاں پہ دیکھیں ایک اور اس کے ریلی ویٹ ہو سکتا تھا کہ گریٹنگ نیو پرڈکس تو وہ ہوتا ہے ڈائی ورسی فیکیشن ڈائی ورسی فیکیشن کے اندر کیا کرتے ہیں آپ لوگ کہ ایک نیو پرڈکٹ آپ لوگ مطلب کہ بناتے ہیں یا آپ ایک انریلیٹڈ بزنس لائن کے اندر ایڈ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے خود کو انٹر کر دیتے ہیں ایک انریلیٹڈ بزنس لائن لیکن ہمارے کیسے میں کیا ہے کہ ہمارا بزنس آرریڈی سیٹ ہے اور اس کے اندر جو پرڈکس ہیں سکن کیر کے وہ دوسری کنٹریز کے لوگ بھی اس میں اپنا انٹریس شو کر رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہماری پرڈکس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے انہی پرڈکس سے جانے ہیں لیکن ہم نے اپنا ایریے چینج کرنا ہے مارکریٹ کو ڈیولپ کرنا ہے کسی اور ایریے میں جا کے تو سمپل اس ڈیٹ کے مارکیٹ ڈیولمنٹ آپ کا موسٹ ریلیویٹ سینریو یہاں پہ گروہ سرٹیجی سینریو کو لے کر ہوگی تو یہاں پہ ہمارا تھرڈ پونٹ بھی ہو گیا اس کے بعد فورٹھ لی بھی ہم نے یہاں پہ منسین کر دیا اس کو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کہ ہم نے پرڈکٹ ڈیولمنٹ بھی نہیں کرنی یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ انلائک پرڈکٹ ڈیولمنٹ کے پرڈکٹ ڈیولمنٹ کے ساتھ ہم نے نہیں جانا کیونکہ اس میں پرڈکٹ کو ڈیولپ کیا جاتا ہے ہمارے پاس پرڈکٹ آرڈی موجود ہے ہم نے صرف اس کو وہاں پہ جا کے سیل کرنا ہے مطلب کہ جو مارکیٹنگ سٹریجیز ہیں ان کو یوز کر کے اس سے پہلے ڈیمگرافک انیلیسز کریں گے وہ کر کے وہاں پہ جا کے ہم نے نیو ڈیمگرافک کے اندر نیو ریجن کے اندر نیو کنٹریز کے اندر نیو کمیونٹیز کے اندر ہم نے وہاں پہ جانا ہے اور جن لوگوں نے ہمیں اپنے اٹریسٹ سے ہو گیا ہم نے اس کو سمپلی اچھی مارکیٹنگ سٹریجیز کے ساتھ اپنی پرڈکٹ کو وہاں پہ سیل کرنے اس کے بعد ان تمام باتوں کا اگر آپ کنکلیجن لکھ دیتے ہیں تو ویلنگوٹ نہیں لکھتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے تو یہاں پہ آپ لوگ کو سلوشن کمپلیٹ ہوگی بسی کے لئے آپ لوگ نے صرف تین پونٹس بتانے میں نے آپ لوگ کو چار بتائیں اور ساتھ میں نے آپ کو کنکلیجن بتا دیا اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی ہے تو لازمی آپ لوگ نے کمنٹ سباس میں پوچھنا اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اس کے ساتھ لگے بیل آئیکنگ بٹن کو آپ نے لازمی پرس کر لینے تاکہ اندر جتنی بھی میں سلوشنز اپنوڈ کروں تو اس کا آپ کو فائدہ ہو سکتی ٹھیک ہے سنوڈ تو ملتا ہے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ تینکیو سو مچ